اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ہمارا چینل ڈسکاور ویلج پی کے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد بلال تو آج ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جناب ہمارے ساتھ مجود ہیں بزرگ اسلام علیکم وحالیکم سلام کیا حجان ہے جناب چھاک چکڑے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا محمد حنیف محمد حنیف ماشاءاللہ کتنی عمر ہے آپ کی 82 سال 82 سال عمر ہے ماشاءاللہ اور آپ کے سامنے فٹ فارٹ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کی جو پچھلی زندگی ہے وہ کیسے گزری ہے زندگی پچھلی 83 سنلہے کے ابھی تک زندگی آپ بھی جو کی زندگی اچھی گزری ہے 33 سنلہے کے بیچ میں گزری جو سہی نہیں گزری اچھا تو آپ انڈیاز پاکستان آئے ہیں ہم آر سال کے انڈیاز آئے ہیں آر آر سال کے انڈیاز آئے آر سال کا تص wander بھی انڈیاز آئے پاکستان بنیا قاضی آدم دیکھا جاکتلی دیکھا ایوب کی حکومت میں پھر امفاظ میں بھرتی ہو گئے اچھا آپ آٹھ سال کے تھے تب پاکستان آئے ہیں اور پہلے انڈیا رہتے رہے ہیں اور انڈیا کے کون سے علاقے میں رہتے ہیں آپ جلہ کرنال جلہ کرنال جلہ کرنال کرنال اچھا جلہ کرنال میں رہتے رہے ہیں جاکتلی کا داؤں میں جاکتلی کے ساتھ اچھا اور تو آپ جب پاکستان آئے تو آپ کے ادھر زمین وغیرہ ہے تھی سب کچھ تھا ادھر آکے ملی ہمیں ادھر آکے ملی ہے ہاں زمین ملی ہے اگر ماں کا مکان سب چیز ملے کتنی زمین ملی ادھر آکے ادھر آکے ہمیں چالیس کلے ملے چالیس اکر چالیس اکر آپ کا کون سی براہ جی کے ساتھ ہم راج پورٹ ہے راج پورٹ تھاکر ہے آپ کی سیت کا کیا رات ہے ابھی تک تو سیت صحیح جا رہی ہے کل کا پتہ نہیں کیا خوراکیں کھائیں آپ نے ہم دیسی گیا بھی چوپڑی گیش دیسی کھاتے ہیں 82 سال عمر ہوگی آپ کی اور ابھی بھی فٹ ہے ماشاءاللہ تو پچھلی کو خوراک بتایا کیا کھاتے رہے ہیں ناشتہ کیا کرتے رہے ہیں ناشتہ میں کیا کرتے رہے ہیں ناشتہ نہیں کرتے ہم ہم صرف پیتے سے لسی لسی دلیا اس کا اندر ڈالیا اور وہ پیا 12 مجھے کھانا کھایا روٹی چوپڑی دہی چٹنی سولنے ہیں ناظرین یہ خوراک سولنے ہیں بذرگوں کے خوراک ہماری خوراک تھی پھر ہم نے کھانا کے دیسی کھانا کھانی ہے چھولے کھانے ہیں چھولے بیس نہیں روٹی کھانی روٹی رسی سنگھ نہیں پینی ہے کیا بات ہے اور سارے دن کام کرنا ہے اور سرکار کوئی پرواہ نہیں تھے ہاں جی جب کھا کر سو جاتے تھے صویرے اٹھتے تھے پہ پتہ دونہ کام کرتے تھے کیا بات ہے اچھا آج کل کرونا وائرس کے والے سے بہت زیادہ خبریں گھلدش کر رہی ہیں کرونا وائرس بہت زیادہ پھیر رہا ہے تو اس سوالے سے آپ کیا بات کریں گی انڈیا کے اندر تو بہت زیادہ علاقتیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ علاق خراب ہیں تو پاکستان کے اندر بھی کیسیز نکل رہی ہیں اس سوالے سے کیا بات کفار پر میسہ جلم آیا اور کفار پر میسہ کے لیے عذاب آیا کیونکہ اس کا کفار زیادہ مسلمان تھوڑے ہیں ان مسلمان کہ سر پر انڈیا بچ رہے جو مسلمان جہاں نہیں ہیں وہاں دنیا پر ایسی زیادہ کوئی نہیں جہاں پر مسلمان نہیں ہیں اللہ نے سب پہلا کرے لیکن ان کے سر پر مسلمان کھڑے دنیا کھڑی ہے آپ تو ما شاء اللہ تبلیغ جماعت میں بھی جاتے ہیں اور چلے بھی آپ نے لگائے ہوئے ہیں کتنے چلے لگائے ہیں ٹوٹر آپ نے ایک چاری دن ایک چاری دن ایک چاری دن اور ایک چار مہین اور باقی سروزیں چلتے ہیں ما شاء اللہ آپ تو تبلیغی جماعت کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہیں بہت زیادہ آپ کا تلق ہے ما شاء اللہ انشاء اللہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں دنیا بھی اس وقت ہمارے ملک میں ما شاء اللہ جماعت کا کام بالکل تیز ہے جیسے ہوا ہندی تیز چلتی ایسے ہمارا کام تیز ہو گیا ہمارا کافر نے ہمارا بند کیا کام تبلیغ کا انہوں نے کہا کوئی نہیں کرے گا فیصلہ کرے گا جائے گا جو ہی کام چلیا ایسے بارس ہوئی تبلیغاں جیسے بارس ہوتی ہے ایک دم سے نکلی ہیں تبلیغ کے بارس ہوتی ہے بندل برش ہے ایسے بارس نہیں اور ابھی بچ دیور پر جار 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 لیکن انڈیا کا اندر جو ہے انڈیا کا اندر ان میں دین نہیں ہے وہ ابھی کلمہ بڑھنے کے لیے چار کلمہ بڑھتے دیکھتے کہتے ہیں مسلمان کی دعا کوئی ہوتی ہے لیکن ان کو بولے ہوئے ہو اور انشاءاللہ ان میں مسلمان بنیں گے یہ دین کی دین کی برکت پاکستان کی سربرندی کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سلام دی پاکستان اللہ تعالیٰ اس کو عباد رکھے اور دین دین کا کام چلے جو بقیاء لوگ ہیں وہ نواز پڑھیں اور مسجد میں جا کے دعا مانگے گی نہیں ہے فاصلہ کر کے بیٹھو فاصلہ تو اللہ نے فرمایا ہی نہیں ہے محبت ختم ہو جاتی ہے اور دوسری چیز یہ مسجد میں جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو گڑ گڑا کر کے رو اللہ کے نبی کا فرمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارا رب کو مسئیبت کو بیماری آ جائے تو مسجد میں چلے جاؤ مسجد میں جا کے سردہ کرو اور نفلہ کے نیت مان دو اور اپنے رب سے مانگو اور رو رو کے مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی اچھا جب آپ پاکستان آئے تو آپ نے پاکستان آرمی بھی جوائن کی ہے پاکستان مانا کے بعد آرمی بھی جوائن کی ہے کون سرسان میں آرمی جوائن کی پاکستان کی پیٹ پاکستان پیٹ میں آپ پاکستان آرمی جوائن کی ہے اور ریٹائرمنٹ کب ہوئی اسی اسی میں اسی میں ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو کیا رہا آپ کا ایکسپیرینس بلکل سیٹ رہا جی انشاءاللہ جو کام حکومت نے دیا وہ ہم نے دل سے کریا بھاگتے تھے دوڑتے تھے بلکل بھاگتے دوڑتے پھرتے کھانتے پیدے سب بلکل ٹیٹ تھا کام ہمارا حکم کے پابند تھے دشمن کے لیے بہت زیادہ چکنے رہتے تھے چکنے دشمن کے لیے مار مار کا دشمن بھگایا تھوڑی ہی فوج لے کتنی فوج بھگایا تھے انڈیا کی اور آج بھی انشاءاللہ ہمیں انڈیا پر کابز ہیں یہ نہیں کہ ہم ڈر گئے ہم نہیں درتے جب نام آتا تھا تو آپ کے دل میں کیا آتا تھا اب انڈیا کا نام آتا تھا دل میں ایسے کڑکڑی اٹھتا ابھی پکڑو ان کو ابھی پکڑو اور جب انسان زنگ میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہوتی ہے وہ کہتا ہے ابھی ان کو ماروں اور ڈروں نہیں آپ کا جذبہ کیا تھا بہت زبردست جذبہ تھا شہید ہونے کا جذبہ تھا جذبہ سہید ہونا کہتا ہے لیکن ہمارا مقدر میں نہیں تھا گازی ہو گئے تمام پاکستانی فوجوں کا جذبہ شہید ہونے کا ہوتا ہے ما شاء اللہ سب کا جذبہ سہید ہونے کا بہت لڑتی بٹے رہے کی طرح لڑتی آپ تو بہت خوش نصیب ہے ما شاء اللہ بلکل بھی انشاءاللہ کرونا وائرس کے والے سے اور صحت کے والے سے ہماری عوام کو پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہ ہے کہ وہ نواز پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور یہ دائے دائدان ترسوانی نیکن تمہیں جو عالمین اور عصد خوار پڑھیں چلتے پھرتے آیت کریمہ پڑھیں اور اپنا یہ عصد خوار پڑھیں یہ کامیاب ہے کیونکہ اللہ سے توبہ کرو اللہ سے توبہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے لو جی ناظرین آپ کے لئے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کرونا وائرس بہت زیادہ پھیل چکا ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے بہت زیادہ مواد ہو رہی ہیں گل کر رہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں جی پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں اور یہ بزرگ ماشاءاللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بیاسی سال عمر ہے ماشاءاللہ بھی فٹ ہے تو یہ ماشاءاللہ دین کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ابھی سروزے میں جانے کے لئے چاہ رہے ہیں ہاں ماشاءاللہ ابھی جماعت میں سروزے میں گئے تھے میں انشاءاللہ پھر سروز جانے ہیں جماعت کے میں جانے کے لئے ابھی بھی تیار بیٹھے ہیں ہم ابوقت تیار بیٹھے ہیں تو اللہ رب العزے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے خوشحالی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں سے آپ سب کو خوش رکھیں آمین دسکور ویلج پی کے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر لازمی کریں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ